اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام کے معنی کی تو اگر لفظ اسلام کے معنی پور کر ریا جائے تو دنیا میں موجود کسی مذہب کے نام میں اس قدر امن و امان کا فلسفہ نہیں پایا جاتا اس قدر امن و امان کا مقوم نہیں ملتا جتنا لفظ اسلام میں ملتا ہے کیونکہ اسلام کے معنی ہی امن و سلامتی کے ہیں اسلام کے معنی ہی امان کے ہیں پھر اگر آگے وزید بڑھیں اور دران مجید سے بات کریں تو اللہ عز و جل نے کئی آیات سانے قدر میں ناظر فرمائی جو ہمیں یعنی مسلمانوں کو امن و سلامتی برقرار بکھنے کا درست پر ہیں سورہ منتہینہ آیت نمبر آٹھ گفر کائنات اشارت فرماتا ہے اس آیتی قریمہ میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ حکم اشارت فرمایا کہ وہ گیر مسلموں کے ساتھ بر یعنی کے بھلائی سے پیش آئیں ان کے ساتھ اس کا سلوک کریں ان پر ظلم نہ کریں یہ تصاق کا حکم اشارت فرمایا کہ مسلمان گیر مسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی کرتا ہے تو اسے بھی مکمل کریں صدر علی و قار مزید آگے پڑھتے ہیں صحابہ اکران کی پہرشت کو اکھا کر دیکھئی ہے ہمیں صحابہ اکران کی پہرشت میں وہ نام نظر آتا ہے جو جنگ اہود کے اندر حضوری صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریبی چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہیر کرتے ہیں وہ بھی صحابی کے درجے تک پہنچتے ہیں جو امیر حمزہ کے جھگر سب چباتے ہیں وہ بھی صحابیہ کے درجے تک پہنچتے ہیں وہ شخص جو فتح مکہ سے پہتے تک کئے جنگوں اور کفار کی صفح سالہ نہیں کرتے آئے وہ اب سفیان درجہ صحابیہ تک پہنچتے ہیں ان سب کا دینی اسلام قبول کرنا اور اسلام کا ان کو اینے دامن میں لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ دینی اسلام ایک امن کا طریقہ لیکن لیکن سجر حرمکار افسوس کے ساتھ آج ہمارے پہنچنے میں ایک نیا فلسفہ اُبھر آیا کہ جناب پہلا اسلام جنوار سے پھیلا کہنا اسلام کیوں سے جنوار سے پھیلا ہم اپنے ملکی ہندوستان کی بات کریں اجمیتی زلزمین پہ حوجہ سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہہ رہنا کہ سلزمین پہ مالکی بھیلے دینار آتے ہیں یہی تو وہ مزرگ تھے جنوار ہندوستان میں اسلام چھالایا تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ خواجہ قدیم نماز کے ساتھ مالکی بھیلے دینار کے ساتھ کون سے پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کون سے مشکر تھا ان کے ساتھ کون سے حق گیاں تھا ان کے پاس کون سے دلواریں کی لیکن سب حالی وقت وقت اور زمانہ کی دیکھتا ہے کہ موازہ مہین الدین ششتی کے ساتھ سے افسس پر نوے اللہ سے زیادہ گیاں اسلام میں آتے ہیں وہ تو دلوار کے بغیر ہو گیا اور آج ہمارے ملک کے ہندوستان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کا موجود ہونا یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام ایک پورا منطریقہ ہے مزید آگے بات کریں مزید بات کو آگے بڑھائیں تو اسلام ایک پورا منطریقہ ہے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج آپ دنیا میں دیکھیں سب سے زیادہ مذہب دیدی دین کے ساتھ بڑھتا چلا دورا تو الحمدللہ وہ ہمارا دین اسلام ہے اور تو دور منطرقہ ہے منطرقہ کے بغیر کوئی کچھ مانتے ہیں پھر بتائیے کہ دین اسلام کی نہیں تحضی کے ساتھ بڑھ رہا ہے یہ دین اسلام کی آمن کا فلطفہ ہے فغیر اسلام کو اوپر بڑھا رہا ہے اور صدی اللہ علیہ وسلم میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطوے کی بات کرتے ہیں تاریخ انسانی میں ایسا آمن کا خطوہ نا آدم علیہ وسلم سے آجتے کسی نے دیا اور نا دیاکتا قیامت کوئی دے سکیبا اس میں پیادیاں فیدی صلی اللہ علیہ وسلم کی این خواد کہ فایننا دماؤکم وانوالکم فردیکم حرام وخورمتی جوہدکم هذا فی شاہشتن هذا فی بلدبن هذا الہی جوہل تطلد وطن سبحان اللہم کسی یہ عملی این خواد ہے حضور نے فرمایا تمارا کون تمارا مال تم برد بیان مدتا کسی برا حرام ہے جس طرح آج پر دیں جو میں ارامانی باتیں دیں جس طرح آج میں دیں جس طرح کی مہینہ اور جس طرح کی شہر بنارے کے مقصرم ہے تو یہ ساری چیزیں مجھے ثابت کرتی ہیں کہ اسلام اکر امن طریقہ ہے اور آخر میں مشکلات وہ سب پر آتی ہیں وہ تو حضور کی ذاکر ہے آد ایس حدیقی میں ملکی دینے زکاة بادا نہیں ہوئے ختم نفوت کا حمدنہ نہیں آیا آیا لیکن صدیقہ وہ سب کے سامنے کھڑے رہے اسی طرح آج میں مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ میں اتبار کہ وہ شہر جس آج میں فرقوبے کتان کرتی ہو وہ مسلم مومن تک نئی طاقت دیتا ہے اللہ ہم فرماتے ہیں کہ نکل کر سہرہ سے جس نے ادھر دیا تکھتے رومہ کو نکل کر سہرہ سے جس نے ادھر دیا تکھتے رومہ کو سنا ہے یا قدسیوں سے مہینے کہ وہ شہر پھر ہوشی آسے گا واقع دعوان ہے شہر پھر ہوشی آسے گا